آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ نگروں کا جکر کرتے ہوئے نگروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں نے ایک بات بتائی تھی ماری نگر کے بارے میں اور جکر کیا تھا چرواہوں کا اور کسانوں کا اور اس میں یہ کہا تھا کہ یہ دونوں وہاں ساتھ ساتھ رہتے تھے ساتھ ہی جھگڑے بھی ہوتے تھے یہ جو بندو ہے اس پر تھوڑا اور آگے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس لیے ابھی ہمارا وشح ہے کیا یہ کھانا بدوش چرواہے یا پشوچارک شہری جیون کے لیے خطرہ تھے کیا ان سے کسی طرح کا خطرہ تھا نگر کی چرچہ کرتے کرتے پشوچارکوں کی چرچہ ہونا کسانوں کی چرچہ ہونا تھوڑا تھا ایک عجوبہ لگتا ہے لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ آخر اس کی چرچہ یہاں کیوں آوشک ہے جیسا کہ کھانا بدوش شبد سے اس پشتھر یہ لوگ یا یاور پرورتی کے تھے ایک ستھان سے دوسرے ستھان جاتے تھے جانوروں کو چھوڑتے تھے اور کئی بار وہیں بس جاتے تھے ان کی یہ کھانا بدوشی پرورتی کئی بار بڑی نقصان دے ثابت ہوئی وہاں کا اتحاس میسو پٹیمیا کا اس بات کا بڑا پرمان ہے کہ اس کے پشتھم مرشتھل سے یا یاور پرورتی کے سمو کئی جھنڈ کے روپ میں وہاں پر آئے اور انہوں نے اس کے بعد اپجاؤ اور سمپن بھومی پر ستت روپ سے آتے رہے اب یہ چونکہ مرو بھومی کی طرف سے آتے تھے تو اپجاؤ اور سمپن بھومی میں آنے پر ان کے جانوروں کو پشتھن کو چراغہ مل جاتا تھا اور ایسا ہوتا تھا کئی بار کہ وہاں پر بس جاتے تھے لیکن یہ لوگ لگاتار آتے رہتے تھے یہ پشو چارک گرمی میں جب بوائی ہوتی تھی ان کھتروں میں ہریالی ہو جاتی تھی تو خاص طریقے سے خاص جھنڈ کے روپ میں یا یاور سمو کے روپ میں گڑریوں کے روپ میں فصل کاٹنے والے مجدوروں یا بھاڑے کے مجدوروں کے روپ میں آ جاتے تھے بہت بار بھاڑے کے سینکوں کے ویش میں بھاڑے کے سینک بن کر بھی وہ لوگ اس کھیترے سے یہاں آتے تھے اور اس ابجاؤ کھیتر میں آ کر بس جائیں اور اس تھائی روپ سے اسے اپنا نواز بنا لیں قارن کیا تھا کہ جس اس تھل میں رہتے تھے مول اس تھان جو تھا وہاں مرو بھومی تھا جانوروں کے لئے چراغہ کی جرت ہوتی تھی اور خود کو اپنے جیون میں اپن کے لئے بھی خادیان نادی کی جرت ہوتی تھے یہ ویوشتہ ان کو یایاور پرورتی کی بنا دی یعنی گھومنتو پرورتی کی گھومکڑ پرورتی کی کھانا بدوش پرورتی کی اور یہ ستت روپ سے ایک ویو کی طرح آتے رہتے تھے اور یہاں بس جاتے تھے اس تھائی ہو جاتے تھے یہ کھانا بدوش اکدی ایمورائٹ اسیری آئی اور آرمینین جاتی کے ہوا کرتے تھے میں پناہ دورات ہوں اکدی اس کے بعد ایمورائٹ اسیری آئی اور آرمینین اس جاتی کے مولتہ یہ لوگ تھے پشو چارر اپنے پشووں تتھا ان کے ادھپادوں جیسے پنیر چمڑا مانز ان سب کے بدلے اناج اور دھادو کے اوجار لیتے تھے بارٹر سسٹم ایک طریقے سے ہوتا تھا اور اس بارٹر سسٹم کے تحت پشووں کو دیکھنے والے لوگ پشووں کے ادھپادوں کی ایوج میں اناج لیتے تھے اور دھاتو کے اوجار باڑے میں رکھے جانے والے پشو کے گوبر سے بنی خاد جمین میں ڈالتی دی جاتی تھی کیونکہ انہوں نے اس کی جانکاری تھی کہ گوبر سے بنی ہوئی خاد بھومی کو اپجاؤ بناتی ہے اور اسی لیے بارے کے پشووں کی گوبر کو وہ لوگ اپنی کھیت کی بھومی میں ڈال دیتے تھے اور کسانوں کے لیے تو یہ خاد بہت ہی اپیوگی ہوتی تھا بہت فائدہ مند ہوتی تھی اُت پادکتہ میں نشت روپ سے اس میں صدار ہوتا تھا واردھک کے ہوتا تھا لیکن کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے ایسے بھی انگوہ ہیں ساکش ہیں جہاں کسانوں اور پشو چارک یا گڑریوں کے بی جھگڑے بھی ہو جاتے تھے لین دین کو لے کر چراغا کی چراؤٹ کو لے کر پرائے تو ایسا ہوتا تھا کہ پشو چارک اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے کھیتوں کے بی سے نکال کر لے جاتے تھے اور جب کھیت کے بی سے لے جاتے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کھیت میں اوپجوی ہوئی فصل کو نقصان تو ہوگا ہی تو اس بات کو لے کر ان لوگ کے بی میں گڑریہ چرباہوں کے اور ایک طرف اور کسانوں کے بی دوسری طرف کسانوں کے بی کئی بار جھگڑے تھے ساکش ملے ہیں کسانوں کو جو فصل کی ہانی ہوتی تھی اچھی بھاری ہوتی تھی اور اس کی بھرپائی کرنے کے لیے ان پشو چارکوں پر دباؤ بنایا جاتے تھے کئی بار تو ایسا بھی دیکھا کہ پوری کی پوری کھڑی فصل برباد ہو گئے اور کارن کیا کہ یہ پشو چارک پشووں کو چھوڑ دیتے تھے اس پر کسی طرح کا نیانترن ری رکھتے تھے اور اپنے انکار میں چلے جاتے تھے پرنام کہ پشو کسی بھی دشا میں کسی بھی طریقے سے چراغہ کی کھوڑ میں چارے کی کھوڑ میں چلتے چلے جاتے تھے اور فصلوں کا اچھا خاصا نقصان کر دیتے تھے اور کسی لیے بہت بات دیکھا گیا جو شاکش ملے ہیں اس کے ادھار پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کئی بار ان کے بیٹ میں جھگڑے ہوئے اور کھڑی فصل برباد ہو گئی ماری کے ابھی لیکھوں سے یہ بڑا سپشت ہے گیات ہوتا ہے کہ سچائی والی جگہوں میں پشو چارکوں کے آواز جاہی پر بڑی پینی نظر رکھی جاتی تھی شاسن کے دوارہ اور مندر کے جو ادھکاری تھے ان کے دوارہ اور اس کا کارن کیا تھا کہ یہ جو پشو چارک تھے یہ اپنے پشووں کو سوچھند چھوڑ دیتے تھے جس سے کھیتی کو بڑا نقصان ہوتا تھا اس کے پیچھے کوئی غلط منشا نہیں تھی فصلوں کو نقصان تھے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے دوسری بات ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ فائدے مند نہیں تھے بہت بار ایسا ہوا کہ یہ چروہے جو تھے یہ کبھی اپیوگی بھی ثابت ہوتے تھے لیکن کئی بار بڑے ہانکارک بھی ہوتے تھے یدی شہری لوگوں کے ساتھ ان کا بیوہار دوستانہ نہیں ہوتا تو نشت روپ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو آواغمن کے جو راستے تھے آنے جانے کے جو راستے تھے اس میں لوگ بہت بادھا پہنچاتے لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا اس کا مطلب ان کے سمبن اچھے ہی تھے مل روپ سے یہ تو کچھ ہی لوگ اس سموہ میں اس جاتی سموہ میں اس پرورتی کے تھے جو لوٹ مار آدھی میں یا فصلوں کو نقصان جانے ان جانے میں کر بیٹھتے تھے تو اسی لئے ان پہ نظر رکھنا ضروری تھا اور آواغمن کا جو راستہ تھا وہ سرکشت تھا ساف تھا انہیں چنتاؤں سے مکت تھا اس سے سپشت ہے کہ یہ جو پشو چارک تھے یہ اتنے دکتوں والی بات نہیں تھی کئی بار یہ جرور داہرن آیا ہے کہ ان میں سے کچھ کچھ لوگ کچھ کھانا بدوش لوٹ مار کا کام کرتے تھے انا جادی کو کے بوروں کو لوٹ لیتے تھے گھر سے بھی کسانوں کے گاؤں پر بھی حملہ کر کے سامان وشیش کر خادیان کو لوٹ کر لے جاتے تھے جو ایک اٹھا کیا جاتا تھا کسانوں کے دوارہ تو یہ گھٹنائیں جب تب ہوتی رہتی تھیں اور اسی لیے ان پر نظر بھی رکھی جاتی تھیں اسی لیے چرچہ ہو رہی ہے کہ کیا یہ کھانا بدوش واسطوں میں شہری جیون کے لیے نقصان دے تھے لیکن اس سے یہ نشکش نکالنا کہ یہ ستت روپ سے نقصان ہی کرتے تھے یہ بھی گلت ہے یہ جو کھانا بدوش تھے یہ ساکھشوں سے بڑا سپشت ہے کہ سڑک کنارے یہ لوگ تمبو لگا کر رہتے تھے گھاس کے میدان کے کنارے سڑک کنارے اور یایعور پرکرطی کے ہونے کے ناتے گھاس کے میدانوں اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے پشدھن کا جو نروہن کرنا چاہیے اس کے لیے وہ لوگ تمبووں میں رہتے تھے ساتھ ہی راجانی کے کارے میں بھی ویست رہتے تھے لوگوں کو مارک درشن دیتے تھے دشا دکھاتے تھے لیکن لوٹ پاٹ کے بھی انیک اداہرن ملے ہیں ماری راج میں کرشک اور پشوچارک دونوں ہی ساتھ نواز کرتے تھے اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے نقصان دے نہیں تھے جتنا کہ ہم ہم کو ایسا لگے کہ پرشن اٹھا لیں کہ کیا ان کا رہنا شہری جیون کے لیے اچت تھا ان سب گھٹناوں درگھٹناوں اور پرشنوں کے باوجود پرشنوں کے باوجود بھی ایسا کہا جا سکتا ہے کہ ماری نگر کے راجہ پر نجر کی کمی وہاں کو چل دیا جا ہے ایسا نہیں تھا ان کو وکشت کرنے کا پورا موقع ان کو گھومنے کا موقع تھا گھومنے پھرنے کی چھوٹ تھی لیکن ہاں کڑی نظر کے ساتھ ماری کا محل ماری نگر میں جیسے ارک میں بھو مندر تھے ماری نگر میں بھو شاہی محل تھا تو ماری کا جو محل ہے وہ بہت تصد ہے اور دوسرے شبدوں میں جیسے ارک کو پراشین تم مشال مندروں کے لیے جانا جاتا ہے ایسے ہی ماری کو ایک محل کے لیے جانا جاتا ہے اٹھارہ سو دس تھی اٹھارہ سو ساٹھ کے اتخنن میں اس محل میں شلہ لیکھوں کا بڑا بھاری بھندار ملا اور یہ شلہ لیک تکالی نتحاس کو بنانے میں بڑے کام آئے ہیں تک ان شلہ لیکھوں میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں جو چیزیں درشتی گوچر ہیں جو چطرانکن کیا گیا ہے وہ اتخاس کی درشتی سے بڑا مہتپور ماری کا جو بھو محل ہے جس کی چرچام کر رہے ہیں وہ لگ بھگ دو دش چار ہیکٹیر بھومی میں فیلہ ہوا تھا بڑا وشال کائے جہاں تک راج محل کی بات ہے اس کے پرویش دوار کی بات ہے تو پرویش دوار اتر دشا کی اور کھلتا تھا سارے کمروں میں بہت چندر نکاشی کی گئی تھی چتر اکیرے گئے تھے چتروں سے کمروں کی دیوالوں کو پاٹ دیا گیا تھا ایک راجہ جس کا نام تھا راجہ جمریلیم جو ماری کا راجہ تھا اسی کے نام سے یہ محل جو ہے وہ جمریلیم محل کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ اس محل کی مول رچنا مول ڈھانچا جمریلیم نے ہی بنائے تھا یہ محل اتپادن اور پشاسن دونوں کا کیندر تھا تو محل بنانے کے پیچھے اتھ دیش ویلاسطہ تو تھی ہی دکھاوا تو تھا ہی وشالتہ اور ویلاسطہ یہ سب پریلکشت تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ پرشاسرک کیندر بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ اتپادن کا بھی کیندر تھا ایک سو پچیس سے دو سو اکڑ اکشتر میں پھیلے ہوئے اس محل میں ایک سو پچیس سے دو سو اکڑ کتنا وکشال کا اکشتر ہے سوچ لیجئے اتنے بڑے وشال محل میں پندرہ لوگ کام کرتے تھے نعمت روپ سے جو محل کی رکھ رکھاؤ دیکھ ریک صفائی آدھی میں لگے رہتے تھے سمیہ پر کٹائی ہو اور محل کا کام بھی پربھاویت نہ ہو جو محل تھے میسو پٹائمیا سیریہ کے محلوں کے کارخانوں میں آبھوشن کپڑا اوزار اور کانسے کے اوزار بنائے جاتے تھے تو اس محلوں میں جو فیکٹریاں تھیں اس میں یہ سب کا نرمان ہوتا تھا اور اس محل بہت نیشیر تھے یہ ماتر راج نواص نہیں تھے یہ ماتر درباریوں کی منڈلی کے ہال نہیں تھے بلکہ ان کا اوپیو کسی انکاریوں کے لیے بھی کیا جاتا تھا جیسے اوزار آدھی بنانے اتنے بھوی تھے اتنے انٹریسٹنگ تھے رچکر تھے کہ ایک ٹوریسٹ سپاٹ کا بھی کام کرتے تھے اور لوگ دور دور جگہ سے آتے ہمارے پاس دہارن ہے ایسے ساکش ملے ہیں کہ اتری سیریہ کے ایک چھوٹے سے راج کے راج نے ایک انی راج کا پتر لے اس کو یہاں پیش کیا اس انرود کے ساتھ کہ اس پتر کے آدھار پر اسے محل گھومنے کی چھوٹ دی جائے محل کے درشن کا موقع دیا جائے تو اس پکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ محل دیکھنے میں بھی بڑے رچکر تھے ان محلوں میں راج اپنے سہیوگوں کے بڑے بڑے ہال میں اپنا دربار کرتے تھے سفید پتھر والے آنگن سے وہاں وہ بھوجن کرتے تھے اپنے درباریوں کے ساتھ اور بڑے بھو طریقے سے بھوجن پان مدیرہ کا سیون مانس کا سیون بیر مچھلی آدھی یہ سب کا آنند لیتے تھے ان کے لیے یہ تو آنند کی چیزیں تھی تو جو محل تھا وہ ہر چیز میں بھو بتا کا پرتیق تھا رہن سہن خان پان درشن اور پردرشن یہ سب میں ملا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تتکالین محل میسو پٹیمیا کی سب بھو بتا کی بھو بتا کے پرتیق تھے شہری جیون کے فل صور افت میں آئی ہوئے سنسطھائیں کیا ہوتا ہے جب ایک شہری جیون بڑھتا ہے تو ہر شہر اپنے تائیں ایک الگ روپ لینے لگتا ہے اور جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے وہاں نئی نئی سنسطھائیں کھلنے لگتی ہیں ادھارن کے لیے ایک شہر بڑھا سمدری تٹ کے کنارے تو وہ بندر گاہ کا روپ لینے لگتا ہے ایک شہر شاید ویابارک کے اندر کا روپ لینے لگتا ہے ایک شہر مندر کا مندروں سے لیش شہر کا روپ لینے لگتا ہے اور ویابارک شہر میں ویابار سے جلو ہوئے لوگ پنپنے لگتے ہیں بڑھنے لگتے ہیں ان کی سنخیہ بڑھتی ہے دھارمی کے ستھروں سے جلو ہوئے جگہوں پر پندیت پجاری پرساج بنانے والے سیوک آدھیوں کی بھرمار ہو جاتی ہے تو ہم جانے کہ آخر میسو پٹیمیا کے جو شہر تھے اس شہری جیون میں کیا کیا سنشتھائیں وکسیت ہوئیں اور اسٹیت میں آئیں میسو پٹیمیا کے شہری جیون کی بات کریں تو پانچ ہزار عیسوی پور یعنی آج سے لگ بھک سات ہجار ورش پہلے یہ بستیوں کی شروعات ہوئی بساہت شروع ہوئی انہی بساہت میں سے کچھ شہر کا روپ لیے کچھ شہری روپ میں وکسیت ہوئے اور ان کا وکاس ہونا شروع ہوا کالانتر میں یہ اور بڑھتے گئے اور بھو نگر نرمان کی چرچہ ہم دیکھتے ہیں ان شہروں کی ادھی ہم بات کریں تو اس میں سب سے پتھے شہر ہیں اس کے لگاش بیبیلون ماری آدھی آدھی